بابا کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن تھار دو وہ لبادے اتار دو ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی چلا تھا اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ساری امت کا رونا کٹھا کرو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا سب کی ہائے کٹھی کرو ان کی ہائے بڑھ جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا تڑپتے تھے ماہیے بے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچھلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر راتوں کو مسلم کی روایت مدینہ کی راتیں کاش ہم پیشے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا تڑپنا پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیش کش ہو اور وہ تاٹھ لگے کپڑے تہن کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کش ہو اور وہ تین تین دل ایک رکمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیٹ پیچھے کو کھچ رہا میں کھڑا ہو گئے ہوں ابھی مجھے آدھے ہنٹینیوں کو کھڑا ہوئے لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دکت ہو رہی ہے مجھے ہاتھ پتا لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر تو ہاں تو کر میں تیرے یہ جنت کی دکتر پان بشا دوں گا تو ایک دفعہ کہے تو صحیح میں اوٹ پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا ایک دفعہ تو تم مجھے اشارہ کر دے میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاہتی دمرد یا قوت بنا کے تیرے قدموں پر نفار کر دوں گا قربان کر دوں گا اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی اس کے بعد وہ کہے نہیں 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 مجھے بھوک پسند ہے میری ساری عمت کم مالدار ہوگی مجھے جھو مبڑا پسند ہے میری عمت کم محلوں میں رہے گی میں گدے پہ سوار ہوں گا میری عمت کب بڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی میں روکی سورکی کھوں گا کب میری ساری عمت تر کھائے گی ہائے ہائے آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل رہا اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں ایک دن گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرا گزر گیا چوتھا دن ہے آپ باغ میں گئے گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے میں عبداللہ بن عمر شاہد تھے آپ نے کہا عبداللہ تُو نہیں کھاتا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے ہارے ہی صبح اور آگئے تھے معلوقت شیعہ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا اے میرے بھائیو رئیسی نبی کی سنتیں زبا کرتے ہو داڑی مڑا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے ننگے سر بیٹھوں نے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے زندگے میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھیرا احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں زندگے میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو کیا لگتا ہے سر پر ٹوکی رہتے ہوئے کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا تو اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتے ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنے دیا ظالموں کی چاپلوں سیکر کر کے زبان کو گندہ کر دیا ارے اس محبوب کے سنت کتنی تو وہ لباس کو اس کا پہن لیتے فتنوں پہن کے جوہ پڑھنے آ جاتے کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی تو اسی پر وار کرنا ہے وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے وہ آگے کہتے ہیں نا کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا اس کی ماں شوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے گیا تو تو اس سے شادی کروں گی تو اس سے ملاک کروں گی وہ ظالم نے ماں کو چیر دیا کلیجہ نے کہا رہا تھا ٹھوکر لگی کلیجہ کو رکھا شاہر ہو گئے میرا بچہ کلیجہ سے حوال ہے شلہ خیر ہو گئے میرا بچہ اور میرا نبی تو ان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اور ہم نے کیا کر دیا وہ اس کے طریقوں پر چھوڑیاں چلے دی ایک دو ایک کرتہ پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے تمہارا مقام گر جاتا ہے میرے بھائیوں اُت پہچانو تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح وفوں والا کون ہے جفوں والا میدانِ معاشر میں جہنم آ رہی ہے وہ چیخ مار رہی ہے بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گریں انسان جنات علیاء مقربین مجاہدین شہداء علماء مفسرین دھڑام 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 زمین پہ گر رہے اور حدیث میں آتا کسی کے پاس ستر نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا سارے نبی پکار اٹھنگے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیث علیہ السلام نفسی نفسی اجا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کہ رحمہ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور یہ یوسف یہ یعقوب یہ اسحاب یہ ابراہیم یہ اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نہیں کسی کا سوال کرتے اللہ تعالی کا نبی روح اللہ ہی صلی اللہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی مام مریم کبھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا میری جان بچا مائیں باپ بیویاں بچے خامن میری جان میری جان پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے ایک ہے ایک ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھویں وہ نہیں گہرا نفسی وہ کہا رہا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ کچھ تو خیال کرتے ہم کچھ تو خیال کرتے ہم کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں یہ ایک روتی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کو ہم نے ان کو زخمی کر دیا ان کے روح کو بے قرار کر دیا تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہو نا باہر والے تو مجھے نظر نہیں آرہے اور ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے زندگی بناو اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتوں تین دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں پتہ نہیں ہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنوع ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارغ نہیں اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے ہم تو فارغ نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا آپ بھی فارغ ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کوئی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور میں تو تین دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو باقاعدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا فرقی کی بات کبھی کسی مسئلہ کی بات جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ ہوئی ہوگا جو مصوت بات کرتا ہے ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں میں ہر جمعہ میں شور گاؤ بھائیو توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اپنے محبوب کے طریقوں کو منالو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس لیے تبلیغ میں پھرو اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا بصیرت سے کہہ رہا ہوں کرو گے تو اللہ چمکائے گا نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا اللہ تعالی ہم کو ملکی توفیق مکشو موسیقی موسیقی